بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلات السلام و علی سید الانبیاء والمسلین محترم ناظرین عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی تاریخ کے حوالے سے تین مشہور اقوال ہیں اور پانچ غیر مشہور اور غیر متداول اقوال ہیں یعنی آٹھ اقوال ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی تاریخ کے حوالے سے ایک قول ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربیل اول کو پیدا ہوئے یہ بہت سی صیرت کی کتابوں میں یہ قول ملتا ہے اس کا بھی حوالہ سامنے لکھا ہوا ہے دوسرا قول ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ربیل اول کو پیدا ہوئے تیسری رائے یہ ہے کہ آٹھ ربیل اول کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متولد ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت با سعادت آٹھ ربیل اول کوئی چوتھی رائے چوتھا کول یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ربی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے مولانا صفیر رحمان تقی نے الرحیق المختوم میں یہ ایک ہی کول ذکر کی ہے اور پانچوہ کول یہ ہے کہ یا تو ہم دس ربی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے یا دس محرم کو شیخ عبدالقادر جنانی رحمہ اللہ کی طرف یہ کول منصوب کیا جاتا ہے اور چھتا کول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترہ ربی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے ساتمہ کول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیس ربی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے اور آٹھمہ کول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں پیدا ہوئے تو مہترم ناظرین کرام یہ آٹھوں کے آٹھوں اقوال آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کے حوالہ جات بھی ساتھ جو ہیں وہ مندری ہیں تو ساری گفتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے دن کا تو تائین ہے اور وہ ایک ہی ہے سنوار کا دن ہے کتب احادیث میں موجود ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی تاریخ کے حوالے سے نہ قرآن کریم میں ہے نہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے کہ کس تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اہل علم کی آٹھ آ رہا ہیں اس طرح کے میں نے پہلے عرض کیا بارہ ربیل اول دو ربیل اول آٹھ ربیل اول نو ربیل اول دس ربیل اول یا دس مہارم سترہ ربیل اول بائیس ربیل اول اور ماہ نمزان یہ آٹھ آ رہا ہیں ان میں سے تین آ رہا بارہ ربیل اول آٹھ ربیل اول اور نو ربیل اول بائی جو آ رہا ہیں یہ تین یہ زیادہ محققین ان کو قبول کرتے ہیں تو بارہل جو تحقیقی بات ہے جو محقق بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو اموار کو پیدا ہوئے اور آپ ہر سو اموار کو روزہ رکھ دیتے پوچھا گیا کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چونکہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں تو تاریخ کا تعیون جو ہے وہ مشکل ہے جو جس اہل علم سے متاثر ہے وہ اسی کی رائے کو پسند کرتا ہے اور اسی ہی تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی تاریخ قرار دیتا ہے بارہل ہمارے لیے عصو حسنہ موجود ہے قرآن موجود ہے سنت محفوظ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور رحمت للعالمی نبی کی تعلیمات کو اپنائیں اسی میں ہماری خیر اور بھلائی ہے اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی تفیقہ دعا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْبُبِينَ